بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج کل ایک نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ یوٹیوب کو بین کر دیا جائے سپریم کورڈ نے سوشل میڈیا پر اپنا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائلنس ہے ہم برداشت کر رہے ہیں اور شاید ہم یوٹیوب کو بین کر دیں کبھی پبجی کو بین کر کے ہزاروں لوگوں کا کمائی کا ذریعہ چھین لیا جاتا ہے تو کبھی یوٹیوب کو بین کرنے کا اندیہ دے کر یوٹیوبرز کے دل میں خوف پیدا کر دیا جاتا ہے نہ حکومت کوئی صحیح فیصلہ دیتی ہے اور نہ ہی کورڈ اگر لاکھوں یوٹیوبرز بے روزگار ہو گئے تو ان کو نوکریاں یا حکومت دے گی یا پھر کورڈ دے گی ویسے ہی پاکستان میں کرونوں لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں اور لوگ روزانہ لاکھوں لوگ خود کشی کرتے ہیں کیا پاکستان حکومت یا پھر پاکستان کی عدالتیں یہ چاہتی ہیں کہ لوگ خود کشی کریں جہاں دنیا ہم سے سو سال آگے بڑھ چکی ہے ہم آگے بہنے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے جو لوگ گھر چلاتے تھے ان کا ذریعہ چھین لیا جا رہا ہے بہت ساری بہنیں ایسے بھی ہیں جو یوٹیوب کے ذریعے اپنا گھر چلاتی ہیں خود کو اپنے فیملی کو اپنے بچوں کو سپورٹ کر رہی ہیں بنا باہر نکلے تو اس سے اچھا کیا ہے کہ خواتین گھر پر بیٹھ کر یہ اپنا بزنس اپنا کاروبار کر رہی ہیں ارننگ کر رہی ہیں یوٹیوبرز کے ذریعے ملک میں ڈالر آتا ہے جس سے ملک کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو آپ لوگ اندازہ لگا لیں یہ جو یوٹیوب پر بین لگایا جا رہا ہے یہ ملک کو کتنا نقصان دے گا بلکہ دنیا میں پاکستان کی ایمیج بھی گر جائے گی جہاں لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم پھر دوبارہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں دوستو نہ جانیں اس ملک کا کیا ہوگا نہ اس ملک کو کوئی صحیح حکمران ملتا ہے اور نہ کوئی صحیح عدالتیں ملتی ہیں ہر کوئی اپنا فیصلہ دیتا ہے کبھی پبچی کو بین کر دیا جاتا ہے تو کبھی یوٹیوب کو بین کرنے کا اندیا دیا جاتا ہے نہ حکومت کوئی صحیح فیصلہ دے کر کوئی اور کام کر رہی ہے اور نہ ہی عدالتیں دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹویٹر پر جا کر اسی ٹوپ ٹرینڈ بنانا ہے